تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دنیا کی عورت کو جنت کی عورت پر یعنی جنت کی جو ہور ہے اس پر اتنی ہی فضیلت حاصل ہے جو عبرے کو استر پر ہے جو اوپر والے لباس کو اندر والے لباس پر فضیلت ہے کہ اندر والا لباس بندہ اہم نہیں سمجھتا اوپر والے لباس پر زیادہ توجہ دیتا ہے اوپر والے لباس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اندر ویرنگ جو سوٹس ہیں جو کپڑے ہیں ان پر توجہ کم ہوتی ہے فرمایا جتنا اوپر والا کپڑا اہم ہے نیچے والے کپڑے کے مقابلے میں اتنی ہی جنت کی ہور سے دنیا کی عورت کو اللہ نے افضل بنایا ہے اور ایک اور جملہ جس پر گفتگو کو ختم کروں گا وہ بہت خوبصورت اور پیارہ وہ یہ کہ جنت کی جو ہور یاد رکھیں دنیا کی ایمان والی تقوے والی عورت اور جنت کی ہور کا آپس میں کوئی مقابلہ کوئی موازنہ کوئی مناسبت ہے ہی نہیں یہ بات ذہن نشین رکھیں دو باتیں عرض کروں گا دختران اسلام کی حدمت میں پہلی بات یہ کہ آپ ایمان والی ہیں آپ تقوے والی ہیں آپ مصطفیٰ پاک کی غلامی کا پٹا گلے میں سجانے والی ہیں آپ سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ کی باندھی ہیں جنت کی ہور تو آپ کا مقابلہ کاری نہیں سکتی دو وجوہات کی بنیاد پر پہلی وجہ یہ کہ جنت کی ہور کو اللہ نے مرد کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے جو جنت کی ہور ہے وہ جنتیوں کی خادمہ ہے اور جو جنتی ایمان والی عورت ہے وہ جنت کی خادمہ نہیں جنت کی مالکہ ہے جو ہور ہے وہ جنت کی خادمہ ہے اور جو جنتی عورت ہے وہ جنت کی مالکہ ہے اور خادمہ اور مالکہ کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا اور اس سے بھی بری بات دختران اسلام کے لیے جہاں گفتگو ختم کروں گا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں مردوں کو ہوریں عطا فرمائے گا ازواج متحرات جنت میں مردوں کو ہوریں عطا فرمائے گا اور اس بندہ مومد جنتی مرد کی جو جنتی عورت ایمان تقوی پر حیزگاری اور اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گی تو دنیا میں جو میاں بیوی ہوگے وہ جنت میں بھی میاں بیوی ہوگے تو جنت میں مرد کو اللہ جتنی ہوریں عطا فرمائے گا اس جنتی مرد کی جو نیک طیب بیوی ہوگی وہ بیوی ان جنتی ساری ہوروں کی سردار ہوگی جنتی مرد کو ہوریں ملیں گی اور جنتی مرد کو جو ہوریں ملیں گی ان کی سردار اس مرد کی جنت میں جو بیوی ہوگی ایمان والی تقوی والی اللہ کے کرم سے جنت میں پہنچنے والی اللہ اس جنتی عورت کو اپنے شہر کی ملنے والی ہوروں پر بھی اللہ اس کو سرداری عطا فرمائے گا مردوں کو جنت میں ہوریں ملے گی تو عورتوں کو ان ہوروں کی سرداری ملے گی جو نعمت اللہ نے مرد کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ ساری نعمت اللہ نے عورتوں کے لیے بھی تیار کر رکھی ہے اور